بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مسودل حسن کنسلٹنٹ آئی سرجن ایڈ بشیرن امار آئی ہاؤسپیٹل بریفلی انٹروڈیوسنگ مائیسیف میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج راولپنڈی سے گریجیشن کی ایم بی بی اس کمپلیٹ کیا ان نینٹی نائن اور ہاؤس جوب اور انیشل قطیق ایک ما일ی دو منزل کی galiba عام میں بی نترین امیدا پر نارد مغاند ان نینٹ فرم رعی میڈیکن پس ڈاکٹر مسودل آیا Then I have done my FRCS from Royal College of Physicians & Surgeons Glasgow. I have also got the opportunity to get a cat rat fellowship. south michvar mottiyek ki fellowship. I got that opportunity from moorfields eye hospital London which is one of the world's تکریبا 14 years میں کام کرنے کے بعد میں کیا باعت جانبا کیا پاکسان میں شفت ہوا میں بشران امار آئے ہسپیتل جو کہ اللہierte name of my grand parents as I have a commitment with my father to achieve this goal جو کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں نے چیف کیا بشیرو نمر آئے hospital has state of the art eye care center and is determined to provide excellent eye care services as available in the UK now at the doorstep of people of Pakistan پاکستان کے top doctors کے ساتھ appointment book کریں وہ بھی patient feedback دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے doctor network کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی oladoc app download کریں oladoc doctora کا appointment آسانی سے آج ہم جس topic کے بارے میں بات کریں گے it's cataract سفید موتی جسے کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کا جو لینز ہے وہ دندلہ ہو جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور لینز کے دندلے پن کی وجہ سے جو لائٹ ہے وہ آنکھ کے پردے پر فوکس نہیں ہوتی یہ ہماری آئی بال ہے اور آنکھ کی پتلی کے پیچھے آئرس جسے ہم کہتے ہیں پتلی کے پیچھے یہ لینز ہوتا ہے اور یہ لینز جس طرح کیمرے کا لینز ہوتا ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے اور جو بھی لائٹ آ رہی ہے یہ فوکس کرا کے لائٹ کو ریٹینا پر یہ لے کر جاتا ہے جب لینز دندلہ ہو جائے گا تو جو لائٹ ہے وہ آنکھ کے پردے پر صحیح طرح فوکس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے دیکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں 90% آف دا ٹائمز ایج کی وجہ سے سفید موتی آتا ہے اور باقی 10% میں کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی سفید موتی کی علامات کئی دفعہ جلدی بھی آ سکتی ہیں کچھ بچوں میں مروسی بیماری کی وجہ سے بیدائشی سفید موتی آ جاتا ہے یا شگر کے شگر کے مریض ہیں ان میں جو آنکھ کا لینز ہے وہ جلدی دندلہ ہو جاتا ہے یا کسی مطلب چوٹ کی وجہ سے آنکھ کا لینز جلدی دندلہ ہو جاتا ہے تو جب بھی نظر کے دیکھنے میں کوئی پرابلم آئے تو اپنے آئی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آنکھ کی کا مکمل مہینہ ہو جائے اور اگر سفید موتیہ کی وجہ سے نظر کم ہو رہی ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے سفید موتیہ قابل علاج ہے اس آپریشن کے دوران کوئی تکلیف یا درد بغیرہ بلکل بھی نہیں ہوتا اور اس میں فاسٹ ٹیسٹ ریکاوری ہوتی ہے اور آنکھ کے اس لینز کو نکال کے جو دندلہ ہو گیا ہے اس کی جگہ ہم ایک جو ہے نیو لینز اس میں لگا دیتے ہیں جس سے پیشنٹ کی نظر بھال ہو جاتی ہے اور ساری زندگی کے لیے جو ہے یہ پیشنٹ کو ایشیوز نہیں آتے سفید موتیہ کی وجہ سے جو جو لینز دندلہ ہو جاتا ہے اس لینز کو ریپلیس نکال کے اس کی جگہ ہم آرٹیفیشل لینز امپلانٹ کر دیتے ہیں اور آپریشن کے بعد چار ہفتوں کے لیے آئی ڈروپس دیے جاتے ہیں تو میرا یہی مشروع ہوگا کہ جن پیشنٹ کو دیکھنے میں ایشیو آ رہا ہے وہ آ کے اپنا آئی چیک اپ کرا لیں تاکہ اگر اس کی وجہ سے کوئی ایشیو ہے کیونکہ یہ بیماری قابل علاج ہے